پیٹا جو کچھ میں نے سنا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری مانگو صرف مجھ سے نہیں بلکہ تم لوگوں سے بھی کوئی محبت نہیں ہے کیا سنا آپ یہی کہ اس نے تم لوگوں کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے ٹیک سنا آپ تو پھر اٹھو چلنے کی تیاری کرو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھو بیٹا فورت تمہاری بغیر رہ سکتی ہے میں نہیں کون ہے آپ میں تمہارا پاپا ہوں بیٹا اور کون میں آپ میرے پاپا نہیں ہیں تم جانتے ہو کس سے بات کر رہا ہے اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں میں ایک مری ہوئی بیوی کے شوہر سے بات کر رہا ہوں جس نے اس کی روح کو قتل کیا اس وقت جب میں جب میں اس کی گود میں تھا ابراہیم ہوش میں تو ہوتا ہوں میں بلکل ہوش میں ہوں اور سب کچھ سمجھ گیا ہوں اس وقت میں بچہ تھا نادان تھا گہری باتیں سمجھ نہیں پایا جب آپ نے مجھے یقین دلایا کہ میری ماں مر چکی لیکن مجھے یقین ہے آپ نے بلکل ٹھیک کارا اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس ماں کی مامتہ کو کبھی ختم نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو اس لئے آپ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ آج کے بعد نہ کبھی میرے سامنے نہ کبھی میری ماں کے خاندان کے کسی بھی فرد کے سامنے اپنی شکل لے کر رہے ہیں میری ماں کا دکھٹا میرے سر کا آسمان ہے اس لئے آپ جائیے اور کسی اور کے آسمان کے نیچے اپنی حوض کی سیڑھی لگائیے جائیے تم نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی نہیں ماما میں نے کوئی قربانی نہیں دی سچ پوچھئے تو مجھے تو پتا بھی نہیں کہ قربانی ہوتی کیا چیز ہے قربانی تو آپ نے دیئے آپ جانتے ہیں آج سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں میں زمین کے کسی ایسے ٹکڑے پر بیٹھا ہوں جہاں جہاں کچھ بھی نہیں تپتی دھوپ میں بغیر سائے کے اسی طرح جھلستا رہا ایک بچے کی ایک بچے کی پرورش کیلئے ماں کا سایا بہت ضروری ہوتا ہے ماں ہی تو اس کا آسمان ہوتی ہے ماں ہی تو اس کیلئے سب کچھ ہوتی ہے میں نے کوئی قربانی نہیں دی کوئی بھی بچہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کہ اس کی ماں کو کوئی دکھ پہنچائے چاہے وہ اس کا اپنا باپ ہی کیوں نہ بڑا ہیرہ کو اپنے باپ سے جدائی کا دکھ اگر تم نہیں ماما اگر ہیرہ ان کے ساتھ رہتی تو تو اسے ایسا کوئی دکھ نہیں ہوگا اگر پاپا بھی اسے یہی بتاتے کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور یہ بھی اسی مہروں میں میں ساری زندگی گسارتی تھی جس میں میں نے گزاری ہے تو تو سچ پوچھئے اسے ایسا کوئی دکھ نہیں ہوگا دکھ اور مہرونیاں میرے ساتھ پر جوان میں ہوگا ہے مجھے ہمیشہ یہی لگا ہے کہ میرا میرا باپ زندہ نہیں ہے اس لیے اب مجھے کوئی فرق نہیں کرتا میں جانتی ہو اسمان میں کوئی فرشنہ ہے جو جو میری ساتیل لکھ رہا ہے جس نے جدائیاں مہرونیاں سب میرے خاتے میں ڈال دیا اور مجھے انہیں نبھانا ہے جو جیسا ہو رہا ہے اسے رسی ہی ہونا ہے مجھے ایسے گھر میں جا کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ ادھورا پیار ہو ادھوری شکھت و ادھوری محبت وہاں پہ پاپا ہوں گی مگر آپ نہیں ہیں اب مجھے ایسے گھر میں نہیں جانا ہے اور پھر ویسے بھی بھائی نے بالکل چھیکتا ہے آپ نے ساری زندگی مہرونیاں دیکھیا ساری زندگی پروبریز نے کی اب ہم لوگوں کی باری پتہ نہیں پتہ نہیں تم دونوں کا فیصلہ صحیح ہے یا پھر خالت ابراہیم نے نہیتی سمجھداری سے فیصلہ کیا مجھے ہاں رزیلیاں یہ بات تو ہے لیکن ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا تھا سوچ سوچ کے پریشان تھے کہ اگر ہرا اور ابراہیم جاوید کے ساتھ چلے جاتے تو پھر کیا اما جانیہ اگر ابراہیم جاتا تو ہانیہ کو ضرور اپنے ساتھ لے کر جاتا لیکن اس ماہ ہانیہ کو جانے نہیں دیتی اس طرح تو اور بھی مسائل پیدا ہو جاتے میں سوچ رہا تھا کہ ابراہیم کو اب وہ مسعود کا آفیس سنبھار لینا چاہیے کیونکہ اس دلمان میں وہ بہت پریشان تھا یا تو خیال یہ تھا کہ وہ باپ کا فیور کرے گا کیونکہ ماں سے جدائی کی تشنگی تو ختم ہو چکی ہوگی مگر یہ بات تو ابراہیم بھی جانتا ہے کہ اس ماہ ہانیہ کو جانے نہیں دے گی ہاں لیکن وہ اسے روک نہیں سکتی کیونکہ ہانیہ اب ابراہیم کی بیوی ہے چلو اب جو بھی ہوا ہم سمجھتے ہیں بہتر ہی ہوا ہم تو چاہتے تھے کہ رابیہ جعبیت کو ماف کر دے کم سے کم بچوں کی محرومی تو دور ہو جاتی نا اچھا ہوا اممہ جانیب اگر وہ یہاں رکھتا تو نہ صرف بچوں میں بلکہ پورے خاندان میں محرومیوں کو بڑھاتا چلا جاؤں وہ نہایتی خودغرض اور لالچی انسان اچھا ہوا چلا گیا اممہ جانیب مجھے اجازت دیجئے میں درہ چینج کرنا چاہتا ہوں ایسے ہانیہ میں تو شکر کرتی ہوں کہ جعبیت چلا گیا مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں تم نہ اس کے ساتھ چلی جاؤ لیکن ماما ہیرا بہت اداس ہے جانتی نہیں ہے نا اپنے بہت آئے نا نو پس ایک کا کہا تھا ماما تھوئی دیر اور انتظار کر لے ٹھیک بسے ہانیہ رابیہ کو بھیرہ کی شادی کر دینی چاہیے ہاں رابیہ فکر بھی یہی چاہتی ہے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ماما کیا کائنات کو کبھی کوئی نہیں ڈھونڈے گا ہانیہ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اسے کہاں تلاش کریں ہر جگہ تو اس کا پتہ کر لیا کبھی کبھی تو مجھے پریشانی سے زیادہ حیرت ہوتی ہے کیا خیر اس لڑکی نے اتنا پولٹ سٹیپ اٹھایا کیسے نہ اس نے اپنے عزت کی پرواہ کی نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا نہ خاندان کی عزت کا کچھ خیال کی خیر پتہ نہیں کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی رسی نے تو اب اسے تلاش کرنا بھی چھوڑ دیا مجھے حیرت ہے کہ کوئی اپنی اولاد سے تن افرت کر سکتا ہے مجھے حال میں رحمتtez مسر کے praxis اس بری دیا ہے تو واقعی تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں زندہ رکھا جائے میں تو تمہیں زہر دے کے ماتھوں گی